وہیں پر دوسری طرف سبحان اناج تولنے کے بعد تولنے والا آلہ واپس لے جا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے جب بوریوں کے پاس جا کر وہ سمان رکھ رہا ہوتا ہے تو وہیں پر سلمہ بھی آ جاتی ہے سلمہ جو کہ چھپکے چھپکے سبحان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کام کرتے ہوئے سبحان ابھی وہ سمان رکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ سلمہ اناج کی ایک بوری میں چاکوں مار کے سراخ کر دیتی ہے کہ وہیں سے بوری سے اناج نیچے گرنے لگتا ہے اور سبحان بوری پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلمہ سے کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو گیا وہیں پر سلمہ سبحان کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں پاگل تو میں ہو ہی گئی ہوں اس بات پر سبحان سلمہ سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی نے یہاں پر دیکھ لیا تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن تم کہیں کی بھی نہیں رہوگی سبحان سلمہ سے یہ سب کچھ کہہ کر جانے کی کوشش کرتا ہے کہ سلمہ اس کے آگے آ کر اس کا راستہ روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو ویسے بھی کہیں کی نہیں رہی کہتی ہے سلمہ کہ میں صرف اور صرف تمہاری ہوں اس بات پر سبحان سلمہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہٹو مجھے جانے دو سلمہ سبحان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو سبحان سلمہ کی اس بات پر کہتا ہے کہ میں تمہیں کہاں اپنے ساتھ لے چلو سلمہ سبحان کو جواب میں کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اپنے ساتھ اپنے گھر پر اور کہاں بھئی بہت ہو گیا اب مجھے یہاں پر اور مزید نہیں رہنا سبحان کہتا ہے سلمہ سے کہ اچھا ٹھیک ہے لے جاؤں گا لیکن ابھی نہیں بات میں ابھی مجھے جانے دو اس بات پر سلمہ سبحان کو روکتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم واپس آوگے سبحان کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا لیکن بعد میں سلمہ اپنا ہاتھ سبحان کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہے کہ وعدہ وہیں پر سبحان مسکرہ اٹھتا ہے اور سلمہ کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے کہ وعدہ سبحان وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سلمہ سبحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے سبحان سلمہ سے کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے جانے دو اس بات پر سلمہ مسکرہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں چھوڑوں گی اور کہیں نہیں جانے دوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو کہ اچانک سبحان کی نظر پیچھے پڑتی ہے وہاں پر امہ جی کھڑی ہوتی ہیں سبحان کے تو جیسے اوسان ہی خطا ہو جاتے ہیں سلمہ سبحان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس یوں ہی میرا ہاتھ تھامے رہو لیکن سبحان امہ جی کو دیکھ کر بہت زیادہ بخلا جاتا ہے سبحان کی بخلاہت دیکھ کر سلمہ جب پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے تو پیچھے اس کی امہ کھڑی ہوتی ہے سلمہ بھی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اپنی ماں کو دیکھ کر سبحان امہ جی کا غصہ دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور سلمہ اپنی ماں کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے امہ جی جو کہ سلمہ کو بہت زیادہ غصہ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں اممہ جی سلمہ کا ہاتھ گسے سے پکڑتی ہیں اور گھسیٹے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں خرام ہور میں تجھے چھوڑوں گی نہیں چل میرے ساتھ گھسیٹے ہوئے لے جاتی ہیں بڑی ہی بے دردی سے اور کہتی ہیں کہ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں لے جا کر سلمہ کو اممہ جی کمرے میں بند کر دیتی ہیں اور بھاگتی ہوئی واپس آتی ہیں سبحان جو کے دور لگا رہا ہوتا ہے اممہ جی سے بچنے کے لیے اممہ آتی ہے بھاگتے ہوئے اور سبحان کو دیکھ کر منشی کو زور سے آواز لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ منشی جب وہاں پر آتے ہیں تو اممہ جی منشی سے کہتی ہیں کہ اس آستین کے سام کو میرے خاندان سے جوتے مار کر باہر نکال دے منشی جی پریشانی کے عالم میں اممہ جی سے پوچھتی ہیں کہ آہرکار ایسا کیا ہو گیا ہے تو اممہ جی چلا کر کہتی ہیں کہ سوال مت پوچھ مجھ سے جو کہا ہے وہ کر منشی جی سبحان کو آواز دیتے ہوئے سبحان کے پیچھے جاتے ہیں لیکن سبحان ایک بات نہیں سنتا اور ہڑبری میں حویلی سے باہر نکل جاتا ہے وہیں پر سلمہ دوسری طرف اپنی قسمت پر سسک سسک کر رو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور اممہ جی کمرے میں داہل ہوتی ہیں اممہ جی کے ہاتھ میں کوڑا مجود ہوتا ہے اور آ کر اپنی بیٹی پر کوڑے برسانا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے جیسے حرافہ لڑکیوں کو کونے خدروں میں ہی جگہ ملتی ہے اگر تو انہیں دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کونے میں تجھے زندہ نہ گاڑا تو سمجھ لینا کہ تیری ماں حلال کی نہیں تھی سلمہ اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد خوب سسک سسک کر روتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری ماں آہرکار ایسی کیوں ہے وہیں پر دوسری طرف چھوٹی بہو جاتی ہے اپنی جیٹھانی کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ بڑی بھابی جیسے ہی میں نے سلمہ کے زہم پر مرہم لگانے کے لیے کپڑا ہٹایا تو میں تو سکتے میں ہی چلی گئی اس کی کمر پر ایسے نشان تھے جیسے کسی نے بچیاں ماری ہوں اس کو بڑی بہو چھوٹی بہو سے کہتی ہے کہ لیکن معلوم تو ہو پتہ تو چلے آہرکار کے امی جان نے اس کی ایسی خالت کیوں کی ہے اس بات پر چھوٹی بہو اپنی جیٹھانی سے کہتی ہے کہ یہی تو معلوم نہیں ہو پا رہا کہ آہرکار اس باولی نے کیا کیا ہے ضرور اس نے امی جان کے ساتھ زبان درازی کی ہوگی ماشاءاللہ زبان کی بھی تو بہت تیز ہے نا آہرکار ہو اس بات پر بڑی بہو چھوٹی بہو سے کہتی ہے کہ زبان درازی کرنے پر ایسی مار تو ہرگز نہیں پرتی جیسی تم مجھے بتا رہی ہو ساتھ ہی وہ پوچھتی ہیں کہ مذر بھائیہ کو اس بارے میں معلوم ہے کیا چھوٹی بہو کہتی ہے کہ کہاں معلوم انہیں یہ سب کچھ یہ سب کچھ جب ہوا وہ تو گھر پر ہی موجود نہیں تھے اور میں بھی تب اندر موجود تھی ورنہ امی جان کا ہاتھوں میں ضرور روک لیتی اس بات پر بڑی بہو چھوٹی بہو سے کہتی ہے کہ توبہ توبہ کس میں اتنی ہمت کہ ان کی زبان یا ان کے ہاتھ کو روک سکے اببہ میاں تک تو ان سے دبتے ہیں اس بات پر چھوٹی بہو کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اببہ میاں کے تو کرتوت ہی ٹھیک نہیں ہے اسی لیے تو وہ ان سے دبتے ہیں ویسے بھی انسان کا اچھا کردار اسے عزت اور رتبہ دلاتا ہے اب میں بھی تو تمہارے سامنے ہی ہوں نا مجھے تو امی جان نے کبھی کچھ نہیں کہا اس بات پر بڑی بہو چھوٹی بہو سے کہتی ہے کہ رسی ہمیشہ کمزور جگہ سے ہی ٹوٹتی ہے اور بجلی ہمیشہ گدے پر ہی گرتی ہے تم رہی اچھے اور بڑے گھر کی تم سے دبتی ہیں اور مجھ گریب کو دباتی ہیں اس بات پر چھوٹی بہو کہتی ہے کہ افو بھابی یہ روز کا رونا رونے کا وقت بلکل بھی نہیں ہے تم ایسا کرو کہ تم سلمہ کے پاس جاؤ اسے تم پر زیادہ یقین ہے تمہیں تو وہ ساری حقیقت بتا دے گی اس بات پر بڑی بہو کہتی ہے کہ مجھے کسی کے بھی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا بلکل بھی شوق نہیں ہے بھلا ماں اور بیٹی کے جھگڑے میں پر کر میں اپنی بیزتی کیوں کرواؤں یہ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ویسے بھی ہر گھر میں ہو ہی جاتے ہیں اس بات پر چھوٹی بہو کہتی ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر کمر نہیں اترتی بھابی اس بات پر بڑی بھابی کہتی ہے کہ جو بھی ہو ہمیں اس طرح سے ٹو لگانے کی بجائے سلمہ کی دل جوئی کرنی چاہیے یہ کہہ کر بڑی بہو جانے ہی لگتی ہے کہ پیچھے سے چھوٹی بہو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے کہاں جانے لگی ہو تو جواباً بڑی بہو کہتی ہے کہ سلمہ کے پاس اور کہاں اس بات پر چھوٹی بہو کہتی ہے بڑی بہو سے کہ دل جوئی کے نام پر ٹو لگانے جا رہی ہو کیا سلمہ جو کہ اپنے ہاتھ میں کینچی لیے آئینے میں اپنے آپ کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور سبحان کے خیالوں میں پوری طرح سے گم ہوتی ہے سلمہ کینچی سے اپنے بالوں کو کٹنے ہی لگتی ہے کہ اسے اچانک سے اپنی امہ کی آواز آتی ہے وہ ٹوکتی ہے اپنی بڑی بہو کو اور پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو تم بڑی بہو کہتی ہے کہ سلمہ کے لیے میں کھانا لے کر جا رہی ہوں امی جان امہ جی کہتی ہے کہ کیوں آہرکار آج سلمہ کا اتنا حیال کس خوشی میں آ رہا ہے تمہیں بڑی بہو کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے دوپہر سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اس بات پر امہ کو گصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ اتنی معلومات اگر تم نے اپنے شوہر کے متعلق رکھی ہوتی تو آج وہ جلسوں میں مارا مارا پھر رہا نہ ہوتا اس بات پر بڑی بہو کہتی ہے کہ امہ جان میں انہیں بہت روکتی ہوں لیکن ایک کانگرس نے اللہ جانے ان پر کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ میری ایک نہیں سنتے اس بات پر امہ جی کہتی ہے کہ میں بتاتی ہوں کہ وہ گھر میں کیوں نہیں ٹکتا ظاہر سی بات ہے اس لیے کہ تم اسے سکون نہیں دے سکتی ہو اس کا حیال رکھنے کی بجائے دوسروں کا حیال رکھتی ہو راتوں کو اٹھ اٹھ کر دوسروں کے معاملات میں مداحلت کرتی ہو اس بات پر بڑی بہو کہتی ہے کہ امہ جی میں نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے اس بات پر امہ بھڑک اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جھوٹ مت بولو ابھی بھی تم یہی تو کر رہی ہو میرے آذر کی بجائے سلمہ کو کھانا کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میاں کا حیال رکھ نہیں سکتی اور چلی ہے نن کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے سلمہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے بڑی بہو کی آواز آتی ہے وہ امہ جی سے مافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ماف کیجئے گا امی جان میرے میاں صرف کانگرس کے جلسوں میں ہی جاتے ہیں یہ بات کہتے کہتے بڑی بہو جب رک جاتی ہے تو وہیں پر امہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بھڑک کر کہتی ہے کہ رک کیوں گئی جو بولنا چاہتی ہو بولو نا آہرکار اس بات پر بڑی بہو کہتی ہے کہ آپ گلت سمجھ رہی ہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہا بس اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں سلمہ کو کھانا دے دوں امہ بھڑک کر کھانا بڑی بہو کے ہاتھ سے نیچے پھینک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی اجازت نہیں ہے امہ جی اپنے کمرے میں اپنے بیٹے کی تصویر لے کر بیٹھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں اور تصویر دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف تیری وجہ سے ہو رہا ہے نہ تو تو حلافت کا جھنڈا لے کر نکلتا اور نہ ہی آج یہ دن دیکھنے پڑتے تو کہاں ہے اور کس حال میں ہے کیا تجھے ماں کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے ایک تو ہی تو میرا غیرت مند بیٹا تھا باقی تینوں تو اپنی گھر کی میں گھرک ہیں اظہر کو کانگرس سے فرصت نہیں زفر اور مظہر کو دفتروں سے چھٹی ہی نہیں ملتی تیرے باپ کی جان اختری اور فردوس ہی نہیں چھوڑتی تو مجھے کیوں چھوڑ کر چلا گیا میرے لال میں اکیلی آہرکار کس کس کا خیال رکھوں سلمہ کی جوانی گھر کے نوکروں کے سینے سے لگ رہی ہے اس سے پہلے کہ نجمہ بھی اس کل موہی کے نقشے قدم پر چل پڑے تو واپس آجا میرے لال اپنی ماں کو اتنا دکھ مد دے اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے امہ جی جب کمرے سے باہر آ کر دیکھتی ہیں تو ان کے میعہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر کہتی ہیں امہ جی اپنے شوہر سے کہ جی فرمائیے تو وہ آگے سے جواباً کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اس بات پر امہ جی بھڑک کر کہتی ہیں کہ جہاں اپنی راتیں گزارتے ہیں گفتگو بھی وہی پر جا کر کیجئے میں ان باتوں سے اب اکتا چکی ہوں اس بات پر وہ کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے اندر آنے کا بھی نہیں کہو گی تو امہ جی جواب دیتی ہیں اپنے شوہر کو کہ میں آپ کو باہر کا آدمی سمجھتی ہوں اور آپ اندر آنے کا حق پوری طرح سے کھو چکے ہیں جائیے اور جا کر اپنا گرامو فون چلائیے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہیں باقی جانئے اگلی قسط میں